ناظرین کشمیر ازمہ کے ویپن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا دوست بشارت راتھر ناظرین اس وقت ہم زلہ راجوری کے سب ڈیویزن کوٹرنگ کا بدل کی پنچائت خلقہ لڑکوتی میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے آنس پر یہ ایک فٹ بری جو ہے جولا پل جو ہے یہ آئی سے پہلے کوئی پچاس سال تعمیر کیا گیا تھا تاہم اس پل کی خستہ حالی کی وجہ سے آئے روز لوگوں کو دکھتو اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں ایک ہزار عبادی والی جو پنچائت خلقہ لڑکوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پنچائت خلقہ بڑھال گدیوگ خواس گنڈی جتنا بھی یہ علاقہ ہے وہاں کی مقامی عبادی کا اسی پل سے جو ہے وہ ہر روز آنا جانا گزر ہوتی ہے تاہم دریائے آنس جون اور جلائی کے مہینے میں دریائے آنس میں پانی کا بہاؤ بڑھ جانے کی وجہ سے کئی لوگ جانوں کو جوکھر میں ڈال کر اس پل کو عبور کرتے ہیں تاہم بزرگوں کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ اس پل کو کراس کرنے میں انہیں بڑی دکھتوں اور پریشانیوں کا اسی کے ساتھ ساتھ خوف جو ہے وہ بھی تاری ہوتا ہے ہم ادر ایک شادی میں چلا گیا تھا تو ہم ڈر ڈر کے اس پل سے چڑ گئے ہم نے سوچا یہ ٹوٹ جائے گا تو نیچے گر جائیں گے تو آج پھر دوبارہ ہم آئے تو دیکھو اس کی حالت یہ اس کو کسے نے آج تک ٹھیک نہیں کیا تو ہم گدیوک میں رہتے ہیں ساتھ تو ہم آنا جانا اسے پل سے ہے تو ادر سے الڈی گلی میں جاتے ہیں تو کسے ٹائم جاتے ہیں بکوری سے نہیں تو پیادر یہاں سے چلتے ہیں جب اب اپریل سے بعد ہماری ڈوکیشوں کے پر مال مبیش ہی جائے گا تو وہ اسے پل سے کراس ہوگا جب بارش پڑے گی تو یہ نالا کراس نہیں کر سکتا کوئی انسان اس لیے اسے پل کا ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم گدیوک میں رہتے ہیں مگر اس پل کی حالت دیکھی ہم نے تو دیکھو اس کی حالت کیا بس میں اتنے کہنا چاہتا ہوں یہ پل لڑکوٹی دراج راترمنڈی کے قریب ہے یہ دریائے آنس پہ پیتا ہے یہ بہت عرصہ دراج سے اس کی حالت دیکھو یہ کیا حالت ہے اس میں کوئی یہاں نظر اندازی یہاں کوئی دیکھتا نہیں کہ اس پہ لوگوں کی عمد و راف کتنی ہے بہت 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 بڑھال حالت ہے اس وقت تو دریائے کام ہے لیکن جب سر جب آگے موسم میں یہ دریائے بہت زیادہ آتا بارشیں ہوتی ہیں تو جون جلائے میں تو اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیوں کہ یہاں سے لوگ اس راستے سے گزر کر جاتے ہیں یہ نیچے بڑھال کا ایڑیا بڑھال خوستہ لوگ پیادل اسی راستے سے گزرتے ہیں لہٰذا ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس پول کو بہت عرصہ سے یہ ایسے پیننگ پڑا ہوا ہے اس کو ریپیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے کا آنے جانے کی سہولیت ہو سکے ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے متعدبار اس پول کی خستہ حالی کے حوالے سے ظلہ انتظامیاں کے ساتھ ساتھ تحصیل انتظامیاں کو بھی اگاہ کیا بدقسمتی کی وجہ سے کوئی بھی کاروائی جو ہے ابھی تک نہیں ہوئی وہی ہم نے اس پول کی خستہ حالی کے حوالے سے تھوڑی دیر قبل انجینئر میکمہ آر اینڈ بی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پول کا ٹنڈر ہوا تھا بدقسمتی سے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے پول کا کام جو ہے وہ تل کا شکار ہے لوگوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ برسات کے مرسم سے قبل ہی اس پول کی مرمت کی جائے تاکہ کسی جانی نقصان ہونے سے قبل ہی یہ پول مرمت ہو سکے آپ دیکھتے ہیں کشمی روزمہ آپ کے ساتھ فن ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ موسیقی